آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیمو پانی کا استعمال گردے میں پتھرے سے بچاؤ کے لیے مفید ہے گردے میں پتھرے کی صورت میں بڑے اور بڑے ایک عرصے سے لیمو اور لیمو کا پانی کی استعمال پر زور دیتے آئے ہیں اور اب سائنسی طور پر اس توٹکے کی حقیقت ثابت ہو گئی ہے سائنس دانوں نے سروے کے بعد کہا ہے کہ ایک جانت لیمو پانی گردے میں پتھری بننے کے عمل کو پہلے سے ہی رکھتا ہے اور اگر پتھری ہو تو اس کے بڑھنے کی رفتار کو سوس کرتا ہے اسی دمن میں یہ مشروع جادوی اثرات رکھتا ہے یہاں تک کہ امریکی ماہ ڈاکٹر لیمو پانی کو تمام دواؤں سے بھی محصر قرار دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لیمو میں تمام پھلوں کے مقابلے میں سرکٹ ایسٹ کی بلند مقدار پائی جاتی ہے اور یہ تیزہ گردے کی پتھریوں کا محصر ساد باپ کرتا ہے اس عمل کو اب لیمو تھریاپی بھی کہا جانے لگا ہے دوسری جانے سپلیمنٹ کے طور پر بھی مریض کو کوٹاشیم سائٹریٹ دیا جاتا ہے لیکن یہ بھی لیمو کے سامنے بہت کم اثر رکھتا ہے تازہ اطلاع کے مطابق امریکی شہر ڈرہم میں واقعہ ڈیو یک یونیورسٹی کی کیڈنی سٹون سنٹر میں پتھری والے بارہ مریض کو چار برس تک لیمو پانی کے علاج سے گزارا اور ان کے گردوں میں پتھری بننے کا عمل بہت سوس دیکھا گیا ان تمام بارہ افراد کو چار سال کے دوران پتھری کی وجہ سے کسی بھی طبیعی امرجنسی اور علاج کی ضرورت نہیں پیش آئی لیمو پانی صفائی کا عمل کرتے ہوئے گردوں کو محصر اثرات سے پاک رکھتا ہے مہرین کے مطابق اس کے استعمال سے پانی زیادہ پیا جاتا ہے اور بریض روزانہ ڈیٹھ سے بلڈ لیٹر پانی پشاب کی صورت میں جسم سے حریج کرتا ہے جو صحت من گردوں کے لیے مناسب مقدار ہے اگر کوئی سپلیمنٹ یا دوا دی جائے تو اس سے بھی یہی اثرات ہوتے ہیں جب پشاب میں خاص نمکیات کی مقدار بڑھ جائیں اور پتھر بننے والے سائٹریس جسم میں کم ہو جائیں تو اس سے گردوں میں پتھری جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے بدن کے سٹریس کی سطح کو برقرار رکھ کر پتھری کو دور کیا جاتا ہے یہاں لیمون پانی ایک قدرتی دوا کی صورت میں مدد کرتا ہے مہرین کے مطابق ضرورت ہے کہ آدھا کپ لیمون ساتھ کا پانی میں ملا کر پیا جائے اس میں حسب ذائقہ شہد بھی ملایا جا سکتا ہے دوسری جانب مریض کا گھوست اور نمک کے لیے جا استعمال سے بھی پرہیز کیا جائے ضروری ہے کہ سمسیوں اور پھلوں کا استعمال اسے بہتر کرتا ہے کیونکہ سائی احتیاط سے بھی گردوں کو تندلس رکھا جا سکتا ہے گردوں میں پتھری سے مریض کمر اور گردوں میں درٹ کے ہونے سمیت پشاب میں تکلیف اور خون آنے کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے اس کی شدید علامات میں بخار اور خون کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے